بالکہ کے ندھن پر آک روشت لوگوں نے جام کیا آزاد چوک نگر تھانا چھتر کے راج ہائی سکول کی چار دیواری کے مکھے لوہی کا گیٹ گرنے سے موقع پر ہی مرت آٹھ ورشی ماہی کماری کا شب پوس ماتم ہونے کے بعد جیسے ہی گھر پہنچا آک روشت لوگوں نے حسن چوک کے چندر شکر آزاد چوک کو جام کر دیا آک روشت لوگوں کا کہنا تھا کہ مرتک کے پریشنوں کو محافظہ اور راج ہائی سکول کے پربندک پر معاملہ درست کر کاروائی کی جائے آک روشت لوگوں نے لگ بھگ چار گھنٹوں تک چوک کو جام رکھا جام کے دوران لوگوں نے پریس پرشاستان اور اسکول پربندن کے خلاف نارے بازی کی موقع پر نگر تھانا دیکھ شہری نارائل سنگھ پہنچ کر لوگوں کو سمجھایا بجھایا تب جا کر لوگ شاند ہوئے وہی صدر بیڈیو ویجے کمار سورپ پہنچ کر پریجنوں کو پریواری کلاب یوجنا سے بیس ہزار روپے کا چھک دیا وہی راج ہائی سکول کے پرنسپل سے وارتہ کر پریجنوں کو معافظہ دینے کو کہا تو اسکول کا پرنسپل نے دولاک روپے دینے کی بات گئی تو آک رشت لوگ شاند ہوئے اور جام ختم گیا مدادی کے آٹھ ورسے جو سنیل رام کی پتری ماہی کماری حسن چوک کے رہنے والی تھی سنوار کے دیر شام گیٹ کے پاس کھیل رہی تھی اسی دوران لوہی کا گیٹ اس کے اوپر گر گیا جسے موقع پر ہی ماہی کماری کی موت ہو گئی ڈالے کے پرساسک مانے پردادہ چارے مہتے ہیں ڈیس ویڈالے کا پرساسک یہ راج کی مدد ویڈال ہے جو حسن چوک پہ استحت ہے اور ڈربنگا ہے ڈربنگا ایس طلی تاور کے قریب استحت ہے سر اس کا یہ دربا کے پورن استحتی پوری شکشہ جگت کا دکھ رہا ہے یہ تو سکشہ منتری اور جو شکشہ بیوہ کے ورشت پدا دکھا رہی ہے ان کی سچائی کو یہ پردش افغد کر آرہا یہ تو بہت ہی ضربہ کی استحتی ہے گھٹنا کیا گھٹی گھٹنا یہ گھٹی تھی کہ سمویدہ کی لاپروہی سے گھٹیاں ماتریل کے دوارہ نرمیت گیٹ کی قارن آج ماسوم بچے کی جان گئی ہے دوسرا جو پرساسک مانے پردادہ چارے مہت ہے ان کی کیا جمعیواری بنی کہ وہ سکشہ بیوہر سے کم سے ہم گیٹ نہیں بنوا سکے کم سے ہم اس کو جام تو کروا سکتے تھے کیا ان کی چمتہ اگر نہیں تھی یہ بات اگر ہم لوگ سبات کے بیچ میں کل چار بجے سامکینی گھٹنا ہے اور یک چھوٹی سی بچی گیٹ پہ کھیل رہی تھی اچانک سے گیٹ گیر گیا اسکارٹ مردر ہو گیا پوریر لپروہی جو ہے اسکل پرساسک کی اور پردانہ پرساسک کی ابھی تک وہ راست سے ہم لوگ خون کر رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے نہ آ رہا ہے کوئی ریسپانس نہیں اس کے لئے کاربائی کی جائے اچھا آپ یہاں کی پارسد ہے اور آپ کی چھتر کا یہ ماننا ہے تو جو اللہ پرواہی اس کو پرساسک کی طرف فری ہے اس کے سمدھ میں آپ کیا کہیں گے اور کیا آگے کیا آپ مانگ کہیں گے پرساسک سے پرساسک سے گریب بچے کی جان گئی ہے ان کے پریوار والے کو محب جان ملنا ہی چاہیے جس کے طرف سے جس کے بھی طرف سے اسکول کے پردانہ پرساسک کی طرف سے ملے ابھی تک کیا ہوا ہے ابھی تک کوئی ریسٹونس ہی نہیں لے رہا ہے وہ آئے ہی نہیں ہے جبکہ کل سا آپ کو بتایا کہ ہم دس وزے آ رہے ہیں ابھی تک دن کے دو بزے نہیں جا رہا ہے موبائل آف کر کے بتا نہیں کہا آپ نے اس کی جانکاری کی لاب جی سر یہ بتا یہ نگر تھلا سے آپ آئے ہیں نگر تھلا کے آپس تک ہیں یہ بہار آئے سکول میں ایک بچی کی محب کے لئے کر کے آپ نے بھی ہا پہنچے ہیں آپ جس جانکاری پر کھڑے ہیں یہ پردھانا دھاپک کر جالے ہیں یہاں بھاری مہتر میں سراب کی بوتل کھالی نہیں ہے دیکھنے کو ملے گا ہے کیا کہیں یہ تو ہم لوگ کو پہلے سے پتا نہیں تھا یہاں پر ابھی جب اسکول بند تھا ابھی کھلا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے تو نہیں دیکھیں کہیں پر سوڑھ ٹھیک آپ کے پیچھے ہو سکتا ہوگا دوال کے پیچھے بھی بہت جانکاری ہوگا لیکن یہاں پر ہم لوگ جو مہن ہے کل سے ہی کیمت کیے ہوئے ہیں یہاں پر ایک ماہین نام کی پانچ سال کی لڑکی ہے جس کے پتا کا نام سنیل نام ہے اسکول کا گیٹ میں چلا پروائی ہو یا جس کی بھی جو بھی بھومی کا رہی ہو گیٹ میں ستا گیٹ اچانک گیر گیا اس کے نیچے لڑکی دب گئی اس سمیں ہوس میں تھی اس کو پریجن آنن پانن میں ہسپٹل لے گئے لیکن وہ نہیں بچ سکی بیہار میں سرا بندی سارے اکنی ہے کھالی بھو تو کھان ساری ہے اس جامان میں تو ہم لوگ نہیں بتا سکتا ہے کہ یہاں کھان